اسلام علیکم ویئرز آج میڈیا ویڈ 247 میں آپ کو ہم ایک نئے سیگمنٹ سب سے پہلے پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں ایکچولی آج کے سیگمنٹ کے اندر ہم بات کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے ان عوامل پر جن پر آج تک گفتگو نہیں کی گئی اور اس حوالے سے یہ ہماری پہلی نشست ہے اور آئندہ بھی ہم اس کو ویکلی اور ویکلی میں دو دفعہ اس کو ہم کرتے رہیں گے آج کی ہماری نشست کے اندر ہماری اس میٹنگ میں ہمارے ساتھ ملک دانشور اور نامور صحافی ایک ایسا نام کے جو کسی تعریف کا محتاج نہیں دانشور گفتگو ملک حلقوں میں بھی سنائی دیتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آمیر شہباز حشمی صاحب تو ہم آئیے آپ کو ملواتے ہیں آمیر صاحب سے اسلام علیکم والیکم کیا حال ہے صاحب آپ ٹھیک ہے ستکی صاحب شکر ہے اللہ پاک آپ کا بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے آپ کے قیمتی وقت میں سے آج ہم نے آپ سے کچھ وقت مانگا آپ نے آپ کے نمازش کیا آپ آئے ہمارے پاس سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اس نئے سیگمنٹ کے اندر سب سے پہلے پاکستان اور آپ سے ہم کچھ ایسے ٹچی سوال کرنے جا رہے ہیں جن کے اوپر آج تے گفتگو نہیں ہوئی جیسے کہ ہماری بھی میٹنگ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اس پروگرام سے پہلے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھئے کہ ملک حالات کے اندر حشمی صاحب اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ ادارے جو ہمارے ملک تحافظ کے زامن رہے جنہوں نے ملک تحافظ کو دوام بکشا ان کی وجہ سے آج ریاست پاکستان موجود ہے تو ان اداروں کے اوپر شدید تنقید جو ہے وہ کی جا رہی ہے کچھ ایسے حلکے ہیں جو دانستہ کر رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو معلوم نہیں لیکن وہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے ہیں ان تحافظ کرنے والے اداروں کو کہ جن کی وجہ سے آج رہست پاکستان کی بکا موجود ہے بکا ہے بکا قائم ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سینریو ہے تھوڑا سا سینریو پر ہمیں تھوڑا سا بتا دیجئے بسیکلی میرا خیال میں آپ کا جو اشارے کنائیوں سے آپ بات کر رہے ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ پاکستان تاریخی انصاف کے قائد عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جو پاکستان کے سابق وزیراعظم ہیں جی دیکھئے عمران خان صاحب بھی ایک بیانیاں لے کے جا رہے ہیں اپنی جماعت کے حوالے سے اس کے علاوہ بھی بہت سے بیانیاں ہیں جو انٹرنیشنل لیول پر بھی ہم تو آپ داخلی حوالوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ خرج یہ ومر بھی بات کر رہے ہیں نہیں فیلحال تو ہم داخلی حوالوں سے بات کریں گے تو اس میں تو عمران خان صاحب بھی ہیں دیکھیں وہ جب بات کر رہے بلکہ آج بھی انہوں نے ایک بات کی ہی کاموں کی بھی میرے خیال انہوں نے ایک تھا کارما تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے وہ خاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اللہ کا باستہ ہے کہ وہ چوروں کا ساتھ نہ دے اچھا آپ برسی کریں چوروں کا ساتھ کون دیتا ہے چوروں کا ساتھ ہم تو دہاتی رو گئے نا تو صدیقی صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چوروں کو پناہ دینے والے اور رسہ کی روا کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ نے فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو جس کا وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان فوج کو کردیسائز کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں اور وہ جا رہانا تنقید اور وہ اپنی اس نفرتو میں جا وہ اپنے اس اقتدال چھن جانے کے بعد ان کا یہ رویہ کہ وہ فوج کو اس حد تک وہ تنقید کریں کہ ان کو چوروں کا ساتھی کہیں چوروں کا اگر جب وہ ساتھی کہتے تو بقایا آپ کے بعد بچتا کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ براہ راست انہوں نے اپوزیشن کو نہیں بلکہ انہوں نے فوج کو تنقید کیا صحیح حدفے تنقید کیا بنایا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ اب ہونے والا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اب وہ بھی ڈھکا چھپا نہیں رہا بیلک بامی طور پر دیکھیں جب عبران خان صاحب نے ایک بات کے ہی اور یقینی اس دور پہ کہ جب ان کا ووٹ آف نان کانفیڈنز ان کے خلاف فلوٹ پہ آیا تو انہوں نے خود کہا کمارڈرین چیف کو کہا اور ڈی جی آئیہ سی کو کہا کہ وہ اس کی مدد کریں انہوں نے کہا کہ ہم لوٹر رہنا چاہتے ہیں اب دیکھیں یہی سب سے بڑا علمیہ کہ جو پچھتر سال سے ہم چیخو پکار کر رہے تھے ہمارے سیاسی ایکٹیویسٹ جو تھے دانشور بھی تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ فوجہ کردار نیوٹرل ہونا چاہیے نیوٹرل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اب جب فوجہ کردار ایک نیوٹرل ہونے لگا ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیٹرل نہ ہوں لیٹرل جانور ہوتا ہے اب جب فوج کو آپ لیٹرل نہیں ہونے دے رہے تو آپ براہ راست مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں سیبل افیرز پر آپ ان کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جی ایسے ہی آپ کی بات میں یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے ابھی جو ڈی جی آئی سائی نے آئی س پی آر کے ڈیکٹر جنرل کے ساتھ پریس کانفرنس کی انہوں نے اس میں یہ ذکر کیا کہ مارچ میں آرمی چیف کو یہ آفر دی گئی گیا آپ کو جو ہم لائف ٹائم اس کے لیے دیتے ہیں کہ آپ کے کمانڈنٹ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ آفر بھی ان کو دی گئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے غالبا جی آہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ بھی اگر اپوزیشن وہ جو حکومت ہے اس وقت یا وہ جو ووٹ آف نوٹ کونفینس لے کے آ رہی ہے اگر وہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہی ہے تو ہم آپ کو تاز جدہ حیات ایکسٹینشن دینے کو تجار ہے یہ میار ہے یہ میار ہے اور جب اس نے ایکسپٹ نہیں کیا جنرل باجبہ صاحب نے تو اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مزید گالیاں ہم نہیں کھا سکتے فوج افورڈ نہیں کر سکتی فوج ایک اس انداز سے جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کھل کر ان کی نیپیاں بدلی گئی کھل کر وہ انہیں حمایت کی اور یقین مانئے کہ خوابوں کوئی دور بھی تھا اس ہر دور میں فوج نے سیاسی کاموں میں مزاخرت کی ایون میر دفرولہ خان جمالی صاحب کے کے حوالے سائٹ اف ووٹ آف کونفینس کی بات ہوئی تو دو سیٹوں کی اکثریت سے ان کو اعتماد کا ووٹ ملا وہ بھی آئی ایس ای نبال تھی اس لوبی میں آئی ایس ای کے دو کرنل بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے وہ لوبنگ کر رہے تھے ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے لوبنگ کرے ہم کہتے ہیں محکمہ زرادز یہاں کے ان مسلم لیگ لون کے بندے اٹھائے لے جائے ان کو تشدد کرے ان پر دباؤ ڈالے اور تحریک انصاف میں شامل کر آئے اور وہ ایسی لینے لانڈریوں نے بنائی جس میں جب ہم اسٹیبلشمنٹ کرنا بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت کلیر ہونا چاہیے قوم کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان فوج نہیں پاکستان فوج کے ساتھ اب عدلیہ کو بریکٹ کرنا ہوگا بلکل صحیح ہے اور ایگزیکوشن جو ہے سیبل معاملات میں وہ کلاس بھی ہے ایڈمیسٹریشن جس نے کرنی ہے وہ بھی کلاس ہے یہ ٹوٹل جو ملکے یہ تین جو ہے یہ ہی آر کی ہے اور یہ ان کا ملک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے لیکن اس میں جو سکسٹی پرسنٹ ویٹیج ہے فیفٹی پرسنٹ سو مادل کی ویٹیج ہے وہ فوج کی ہے اس کے بعد عدلیہ کی ہے عدلیہ ان کو تعمیل دیتی ہے جسٹیفائی کرتی ہے قانونی حوالوں سے تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر عدلیہ نیوٹل نہیں آج اگر فوج نیوٹل ہو رہی ہے تو ہمیں کیا پیٹ میں مرول اٹھ رہی ہیں مزہ تو تب تھا کہ ہمیں عوام پہ اعتماد ہونا چاہیے تھا ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ فوج کو نیوٹل ہونا چاہیے اور ہمیں یہ ہمارے لیے دیکھیں یہ پچتر سال کی ہم نے خواب دیکھے ایم ایڈی مومنٹس چلی اس سے پہلے مومنٹس چلتی رہی عجوب خان کا نیوٹل فٹی ایٹ کا مارشلہ دیکھ لیں اس کے بعد جتنے بھی مارشلہ آئے اس پہ آپ یہ دیکھیں کیا ہوتا رہا بلکل صحیح فوج نے مداخلت کی اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جکتو فرنٹ اگر مشرقی پاکستان میں بن رہا ہے اور ورٹو سپ کیا انہوں نے اور مسلم لیگ کی زمانتیں ذات کلوا دی وہاں تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے مکمل طور کے اوپر ان کے خود ارادی اور ان کے ووٹ کو تقدس نہ دیا ہم نے ففٹی ایٹ کا مارشلہ دیکھ لیں کر دیا اور اس کا ثانیہ پھر قطر میں جو کچھ ہوا ان کے سامنے نہیں ہے اور یہی علمیہ ہے کہ اگر یہ وجہ کیا تھی یہ فوج کی مداخلت تھی فوج کی مداخلت ہی بنیادی طور کے اوپر یہی وجہ تھی کہ آج بچھر کی پاکستان ایک آگ اور خون میں پورے پاکستان کو انہا دیا دیا آج بلچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے وہاں کے لوگوں پر اعتماد نہیں کیا ہم نے پنجاب میں یہی کیا ہم نے خیبر پختونخواہ میں یہی کیا ہم نے ہر مقام پر یہی کیا ایسا ہی ہے کراچی کے اندر ہم نے ہی حلات پیدا کیے اگر آج اگر فوج جو ہے وہ نیوٹل ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے ہمیں ویلکم کرنا چاہیے ان کو مزید ان کے حوصلوں کو انہوں نے کہا یہ پندرہ سال تک اگر ڈی جی پی آر صاحب کہہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس ہی کہہ رہے ہیں ان کی مشترک پرس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم پندرہ سال تک اس پالیشز کو جاری رکھیں گے ہم کہتے ہیں پندرہ سال کیوں لائف ٹائم ہونا چاہیے جتک پاکستان اللہ کرے گا پاکستان تا قیامت انشاءاللہ قائم دائم رہے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کب تک پاکستان ہے فوج کو لٹ پتہ رہا کرنا چاہیے میں سلام پیش کرتا ہوں فوج کو پاکستان آر بھی ہیں جنرل کمرجوید باجبا انہوں نے ایک بہتر ہی فیصلہ کیا ہے ان کی ہاتھ مضبوط کیے جائیں ان کا کام پاکستان کا دفعہ ہے اور وہ لوگ عوام کو سوچنا ہوگا کہ وہ لوگ جو آپ کے افیرز پر آپ کے رائٹس کے اوپر آپ کی سیاسی حقوق پر مداخرت کی دعوت دے رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے صحیح ہے تو خاشمی صاحب اس میں پھر آگے یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو جیسے ڈیفائن کیا آپ نے اس کے اندر مختلف تین اناثر ہیں اب آگے اس صورتحال دیکھئے اگر فوج نیوٹرل ہے اور فوج مداخلت نہیں کر رہی اور نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ نہیں کر رہی اب جو سیول ادارے ہیں جیسے آپ سمجھئے کہ اس وقت دو سیاسی جماعتیں ملک کی بڑی ایک پی ڈی ایم کی نمائندگی کر رہی یا نون لگ جو فاک میں بیٹھی ہے اور تین صوبوں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ چرہی کر رہی اسلام آباد کی طرف اپنے مطالبات کے لیے گیلیکشن میں جانے جائے تو اس صورتحال کا پھر کوئی لوجیکل حل تو ہونا چاہیے دیکھئے اب یہ خون خرابے کی طرف جائے یا جس طرح سے ابھی یہ الزامات لگ رہے ہیں یہ باتیں نکل رہی ہیں کہ یہ ایک خونی مارچ ہونے جا رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کچھ بھی بعید نہیں ہے یہاں سے یہ عوام ایسی ہے کہ اس عوام کے اندر اتنا لا شعوری عوام ہے یہ شعور کا ان کا میار یہ ہے کہ ان کو آپ جذباتی کر کے نعرہ دے کے کچھ بھی کروا لیں ان سے یہ امنے فیضاباد میں دھرنا جب ہوا ہو گئے اور ان کی مطلب ہے کہ وہ معاملات ہم نے دیکھے اس طرح پیچھے بھی کہ یہ عوام بے وکوف ہے عوام کی بے وکوفی کی وجہ سے جو ہیں یہاں پر سانحات ہو جاتے ہیں تو اس تناظر کے اندر بڑا ہی نازک مرنے پر ہم داخل ہو چکے ہیں اس لئے تو اسلامباد داخل ہونے جا رہے ہیں دو دن کے بعد یہ لوگ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ایک لوجیکل حل کیا ہونا چاہیے جی ایکشلی میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے انہوں نے کہا تھا خان صاحب نے کہ چار تاریخ کو چار لنمبر کو ہم اسلامباد میں داخل ہوگے اور آج کی سٹیٹمنٹ آپ کے علم میں ہوگا انہوں نے کہا یہ آٹھ سے نو دن لگ سکتے ہیں یہ نہیں پہنچے گا اب کوئی بیک ڈوڈ ڈیپلومیسی کے ذریعے انہوں نے اپنے مذاقرات شروع کر رکھے اور یہ اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں کاموکی میں اور یہاں بھی لاہور میں کوئی بہت زیادہ بڑی اخثریت نہیں تھی ان کے ساتھ کاموکی میں بھی یہی صورتحال آج بھی ہوئی پھر اگر گجرام والا کی طرف بھی جب وہ رما دما ہے اب کی کی صورتحال کا تو مجھے علم نہیں کیونکہ آج وہ ڈسپرس ہوا ہے لیکن یہ میرا اپنا یہ خیال ہے یہ میکسیمم گجرات تک جائے گا تونکہ گجرات میں چودری پرویرز علی نے اس کی فیس سیونگ کر لی ہیں اور اس سے پہلے ایک اعلان ہوگا یہ آپ سامین کو سوری آپ بسا دیں ہم لائم جا رہے ہیں یہ بات آندے ریکارڈ ہیں ہمارے سامین یہ بسا دیں کہ میں میں آپ کے الیکشن کا اعلان ہونے والا ہے اور میں میں الیکشن کا اعلان ہوگا اور گجرات سے ہی آگے پیچھے ہی ہوگئی تو خان صاحب وہ حتم کر دیں گے یہ آگے اسلام بات نہیں جائیں گے اور یہ کیونکہ اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی تو وہ اپنا بھرم بھی تو قیم رکھنا ہے نا انہوں نے تو اب وہ یہ ہے کہ وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں اور شہباز شریف صاحب نے بھی آج کے جو پرامی نیسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم فیس سیونگ دینے کے اتیار نہیں ہے تو اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کے پیسے پردہ کچھ اور عوامل ہیں وہ چیزیں کو متحرک ہیں وہ جو کچھ کہنا چاہ رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ میں میں شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے ناظرین لیے آپ کو اس پروگرام میں لائیو آج بریکنگ نیوز ہم دے رہے ہیں کہ ہمارے جیسے آپ سے ہم نے انٹرو میں بات کی ہمارے دانشور وہ طبقوں میں وہ نام انہوں نے آپ کو یہ بریکنگ نیوز دی ہے کہ مئی میں پاکستان میں جنرل ایکشن انناؤنس ہونے جا رہے ہیں اس کو ہم آمدی ریکارڈ آپ سے بات کر رہے ہیں یہ بریکنگ نیوز ہے اس کو نوٹ کر لیجے اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے جی باقی دیکھیں ہمارے لیے سب سے جو آپ کا جو یہ پروگرام ہے سب سے پہلے پاکستان تو میں آپ کو اس کے اوپر بھی دوبارہ مبارک بات دیتا ہوں بہت شکریہ کیونکہ یقینی پھر ہمارے لیے تو دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی دھرتی پہ ہے یہ دھرتی ہی ہماری ہے یہ مطلب ہی ہمارا ہے تو اس نے ہمیں پناہ دیا اس کی خیر ہمیں مانگنی چاہیے یہ میری لیے جنت ہے پاکستان میری لیے جنت ہے وہ اور لوگ ہے جو پاکستان سے رائے فرار اختیار کر چکے ہیں وہ بھاگ چکے ہیں کوئی امریکہ سیٹل ہو گیا ہے کوئی ایلیڈا سیٹل ہو گیا ہے تو اپی زدگیاں انہوں نے وہ خام حافی مدافر بھی کرتے لیکن ہم نے اس خلقی کے بھرم ہے ہم نے جنتی لڑنی ہے ہم نے دنی عوام کے کھوٹی جنتی لڑنی ہے لڑتے رہے گی انشاءاللہ جی تو ناظرین جیسے آپ نے آج دیکھا کہ ہمارے اس پہلے پروگرام کے اندر حاشمی صاحب نے جو باتیں ہماری سامنے رکھی ان کے اوپر ہم مزید بھی سیشنز کرتے رہیں گے انشاءاللہ بہت جلدہ آپ سے ملقات ہوگی آج کے لیے ہمیں اجازت دیجئے سب سے پہلے پاکستان پاکستان زندہ بار انشاءاللہ برکار 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 برکار